کر دیا انویسٹیگیشن میں جو دو ریٹپیڈیشن ہم نے فعل کر دی اس کا ہو گیا تھا جب خان صاحب کو بائیومیٹر کیلئے اندر لے کے آئے تو جس وقت خان صاحب اندر وہ آئے ہیں وہ ویلچئر کر رینجر کے سب لوگ انہیں سب سے پہلے ہائی کورٹ کا جو مین گیٹ ہے اس کو توڑا اس کی شیشے توڑے ہیں اس کے بعد جو اندر بائیومیٹر کیلئے جگہ ہوتی ہیں وہ اندر بائیومیٹر کا سارا کچھ پاڑ کے چلے گئے توڑ کے گئے پھر اس کا تروازہ بھی توڑ لیا پھر اس کی شیشے بھی توڑ لیا اور اندر آیا میں اور بخاری صاحب بھی کھٹے تھے ہم پھر انہوں نے ڈائریکلی پیپر سپری کی اور شریف کی خان صاحب کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے خان صاحب کو سر پر مارا ہے خان صاحب کو لات ماری اور ان کی ویلچئر کا یس ویلچئر پڑھی تشدد بھی کیا ہے تشدد کیا ہے بلکل میں نے دیکھا ہے خان صاحب کو سر پر مارا ہے خان صاحب کو سر پر مارا ہے سر پر وہ جس کے فانسل کی بھی گریبتار کھنے والے سارے رینجر وہ اٹھا کر کہ یہاں سے لے گئے انہوں نے سر پر مارا ہے سر پر مارا ہے ان چیزیں مارا ہے جو ہارڈ ہوتے ہیں دوسرے والے نہیں تھے ان کو ویلچئر پینک لیا ہے میں گرا ہوں میں اسے سے یہ جو اس کا ہے اس نے مجھے اٹھایا یہ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کا لڑکا ہے اس نے مجھے کہا گوھر صاحب آپ تو انکانشس تھے آپ لوگ تو ہم نے اٹھا یہ ہے یہ ہائی کورٹ کے امپلائیز ملازم ہے رزوان کامل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ موجود تھے انہوں نے ہمیں اٹھایا خان شاہب آلموس انکانشس تھے لیکن انہوں نے دیریکلی پر پر سپریٹ دیا اس کو سر پر مارا ہے اس کے پاؤں پر مارا جو زخمی تھا اس سے وہ ویلچئر پھینکا ہے اور پوچھ کر کے لے گئے اور ہمیں جس وقت یہ لوگ لے کی جا رہے تھے ہم باقی جب پیچھے رہ گئے آپ صرف یہ تصویریں دیکھیں جو میرے پاس ہیں جس وقت یہ انٹر ہو رہے ہیں اس تصویریں دیکھیں ان کی ویڈیو دیکھیں ان کے جو انہوں نے چیزیں پاڑی ہیں اندر اور جو شیشے توڑیں وہ سارے دیکھیں گورٹ صاحب یہ واقعی رینجر والے تھے یا کوئی اور تھے یہ سارے رینجر والے تھے یا جو بھی ان کا وہی تھا ان میں کوئی باہر بندہ نہیں تھا کوئی پولیس والا نہیں تھا جو خان صاحب کسی کیورٹی گارڈ ہے اس کو مارا ہے علی خان جو خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اس پہ ڈاریکلی سپریے کی اور میرے اوپر ڈاریکلی سپریے کی ہے کیونکہ ہم تین بندے صرف خان صاحب کے ساتھ تھے میں علی بخاری اور علی خان